اس کہانی میں کپل کے بیچ دو اور لوگ آ جاتے ہیں اور اس کی پتنی کو دبا کر پیلتے ہیں لیکن وہ پتی چاہ کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا اس کہانی میں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں پتی کا نام آدھی جبکہ پتنی کا نام نیمہ تھا آدھی تھوڑا سرفرا اور گرم سوا کا مالک تھا جبکہ نیمہ ایک سیدھی سادھی عورت تھی جو اپنے سرفرے پتی کو بہت چاہتی تھی آدھی کے آزار کا کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کپ کھڑا ہو جائے آدھی کا آزار جب بھی کھڑا ہوتا تو نیمہ کی گفہ میں اس کا پانی نکال دیتا بیسے آج یہ لوگ دوسرے شہر جا رہے تھے راستے میں ایک پارک بھی آتا ہے اور یہ لوگ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے یہاں رک جاتے ہیں پارک میں اور بھی کئی لوگ موجود تھے پارک میں آ کر نیمہ گھر سے لائے کھانا گرم کرنے لگی اس کی نشیلی کمر دیکھ کر آدھی کا آزار پھر سے کھڑا ہو چکا تھا وہ دھیرے دھیرے نیمہ کے قریب جا کر اس کے دودھ دبانے لگا وہ اسے روکنی کی کوشش کرتی ہے لیکن آدھی کہاں رکنے والا تھا اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا وہ سب کے سامنے ہی کرے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سبی کے سامنے نیمہ کی گفہ میں اپنا آزار ڈال دیتا ہے کچھ دیر بعد دونوں پھر سے آگے بڑھنے لگے تھے اسی بیچ نیمہ کچھ دیکھ کر ایک ہی جھٹکے میں گاڑی روکتی ہے گاڑی کے آگے ایک لڑکا بیٹھا تھا اور اس لڑکے کا نام جم تھا آدھی جلدی جلدی گاڑی سے نکل کر جم کے پاس آتا ہے اور اسے راستے سے ہٹاتا ہے جم اسے روک کر کہتا ہے کہ میں دوسرے سہر جا رہا ہوں مجھے لفٹ کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی وہ آدھی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے بھی دوں گا پیسوں کا جگر آتے ہی آدھی اسے لفٹ دینے کے لیے مان گیا جس کے بعد جم اپنا سامان گاڑی میں رکھنے لگا وہ گاڑی کے پیچھے بیٹھا جم لگاتار نیمہ کو دیکھے جا رہا تھا نیمہ کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا اوزار بھی کھڑا ہو گیا تھا اسی بیچ آدھی جم سے باتیں کرنے لگا اور باتوں باتوں میں جم اس سے کہتا ہے مجھے تمہاری بیوی بہت اچھی لگی اگر تم اس کی گفہ کے مجھے دلا دو تو میں تمہیں بہت پیسے دوں گا جم کی بات سن کر آدھی کا دماغ گھوم گیا وہ جلدی جلدی گاڑی گھما کر اسے ایک طرف روکتا ہے اور پھر جم کو مارتے مارتے گاڑی سے باہر نکالتا ہے باہر آ کر بھی وہ جم کو کافی مارتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اس کا سامان بھی گاڑی سے نکال کر پھیک دیتا ہے اب جیسے ہی جم گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تو نیمہ کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے جم کے ہاتھ میں گن تھی اور اس وقت وہ آدھی کے پیچھے کھڑا تھا اسی ٹائم پر گاڑی کے ریڈیو میں بتایا جاتا ہے کل سرکاری اسپتال سے ایک سرفرہ لڑکا بھاگ گیا ہے وہ لڑکا بہت خطرناک ہے اور اس نے کئی لوگوں کو مارا ہے ریڈیو کی خبر سن کر نیمہ بہت ڈر گئی تھی اسی بیچ آدھی کو مارتے مارتے جم بتاتا ہے کہ اسپتال سے بھاگنے والا سرفرہ لڑکا میں ہی ہوں جم ہمیشہ اپنی سامان میں گن چھپا کر رکھتا تھا گاڑی پھر سے آگے بڑھنے لگی تھی پہلے کی طرح اس بار بھی گاڑی نیمہ ہی چلا رہی تھی اس کے ساتھ ہی اس کا پتی آدھی بیٹھا تھا جبکہ سرفرہ جم گاڑی کے پیچھے بیٹھا تھا نیمہ چپ چاپ گاڑی چلا رہی تھی کیونکہ جم کے ہاتھ میں ابھی بھی گن تھی دوسری طرف پولیس آفسر جم کا اسکیچ لوگوں کو دکھا رہا تھا تاکہ لوگ اسے پکڑوانے میں پولیس کی مدد کر سکیں لی اس سمیں کم نام کی عورت کے پاس کھڑا تھا اور تب ہی اس کی نظر نیمہ کی گاڑی پر پڑتی ہے گاڑی دیکھ کر لی اس کی طرف بڑھنے لگا جبکہ کم اپنے گھر کی طرف بڑھتی ہے جلدی ہی لی گاڑی کے پاس آ کر نیمہ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو آدھی اسے بتاتا ہے کہ وہ اور اس کی پتنی دوسرے شہر جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ جم کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اس کا دوست ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے آدھی کی بات سن کر لی انہیں جانے دیتا ہے لیکن گاڑی جیسے ہی آگے بڑھتی ہے تو جم کی نظر افسر لی پر پڑتی ہے جو بائرلیس پر بات کرنے لگا تھا جم کو لگا کہ پولیس کو اس پر شک ہو چکا ہے وہ جلدی ہی گاڑی رک باگ کر لی پر گولی چلا دیتا ہے دوسری گولی چلاتا ہے دوسری گولی سے افسر لی مارا گیا جبکہ آدھی کا ہاتھ جکمی ہو گیا تھوڑی دیر بعد رات ہو گئی اور گاڑی جم کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی جم ایک سونسان سی جگہ پر بنے ایک خالی گھر میں پہنچ چکا تھا گھر میں آ کر وہ نیمہ سے کہتا ہے اگر جندہ رہنا چاہتی ہو تو جلدی جلدی آدھی کے ہاتھ باندھو وہ اس کی بات مان کر جلدی سے آدھی کے ہاتھ باندھتی ہے پھر جم نیمہ کو دبوچ کر آدھی سے کہتا ہے تمہاری نجنوں کے ہی سامنے میں تمہاری بی بی کی گفہ لوٹنے بالا ہوں اس کی بات سن کر آدھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جم کہاں رکنے والا تھا وہ جیسے ہی نیمہ کی گفہ میں اپنا آوزار ڈالنے لگتا ہے تب ہی ایک نیا آدمی گھر میں آتا ہے نیا آدمی کو دیکھ کر سب ہی حیران تھے ہنسو لڑائی میں کافی تیز تھا جس قرآن وہ جم پر بھاری پڑھنے لگا وہ جم کو مار مار کر جلدی ہی بیہوش کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد آدھی اور نیمہ ایک گڑھا کھوڑ رہے تھے تاکہ اس میں بیہوش جم کو دفن کیا جا سکے دونوں یہ کام ہنسو کے کہنے پر کر رہے تھے آدھی جب ہنسو سے اس کے بارے میں پہنچتا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ میں نے آج ہی ایک بینک ڈکیتی کی ہے اور پولیس سے بچ کر یہاں آ گیا دراصل ہنسو بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا اس نے نیمہ کو اس لیے بچایا تھا تاکہ اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگے تو نیمہ کو ڈھال بنا کر بچ سکے جلدی ہی نیمہ اور آدھی نے جم کو دفن کر دیا جس کے بعد تینوں بہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن گاڑی پھر سے آگے بڑھ رہی تھی آج بھی گاڑی نیمہ ہی چلا رہی تھی آدھی اس کے پاس بیٹھا تھا جبکہ ہنسو پیچھے بیٹھا تھا گاڑی اسی طرف جا رہی تھی جس طرف ہنسو بتا رہا تھا ہنسو نے ان سے کہہ دیا تھا اگر میری بات نہیں مانی تو میں تم دونوں کو مار دوں گا اسی بیچ آدھی موقع دیکھ کر ہنسو کو حملہ کر دیتا ہے اور جلدی ہی اسے گاڑی سے باہر پھیک دیتا ہے اگلے ہی پل ان کی گاڑی سامنے سے آ رہی گاڑی سے ٹکراتی ہے جس کے بعد دونوں پتی پتنی بیہوش ہو جاتے ہیں کچھ دیر بعد جکمی جم گاڑی سے باہر نکلتا ہے نیمہ کی گاڑی اسی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی جم کسی طرح گٹے سے باہر نکل آیا تھا جبکہ دونوں پتی پتنی ابھی بیہوش ہی میں تھے انہیں بیہوش دیکھ کر جم ہنسو کے پاس جاتا ہے جو نیچے گرنے سے کافی زیادہ جکمی ہو چکا تھا جم کو سامنے دیکھ کر ہنسو بہت ڈر گیا تھا جم سے رہم کی بھیگ مانگتا ہے لیکن جم اس پر جرابی رہم نہیں کرتا اور گولی چلا کر اسے مار دیتا ہے اسی بیچ آدھی کو بھی ہوش آ جاتا ہے جس کے بعد وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے اسے ہوش میں دیکھ کر جم جلدی سے اس کے پاس آ جاتا ہے اور پھر اس پر جوڑدار بار کرتا ہے کچھ دیر بعد جب آدھی کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نیمہ ابھی بھی بہوش تھی اور جم اس کے بدن سے چھڑ چھاڑ کر رہا تھا جم دونوں کو کسی انجان جگہ پر لے آیا تھا جم نے نیمہ کی کپلے اتار دیئے تھے اور وہ اب اس کی چھاتیوں کو مسل رہا تھا جم کی حرکتیں دیکھ کر آدھی اسے روکنے کو کہتا ہے لیکن جم اس کی بات نہیں مانتا اور وہ اسے کہتا ہے تم دونوں نے مجھے دفنانی کی کوشش کی اس لیے میں پہلے نیمہ کی گفہ لوٹوں گا اور پھر تم دونوں کو مار دوں گا جم کی آواز سن کر اب نیمہ کو بھی ہوش آ چکا تھا وہ جم سے رحم کی بھیق مانگتی ہے لیکن جم اس کی بات نہیں سنتا اور آدھی کی نظروں کے سامنے ہی نیمہ کی گفہ میں اپنا آزار گھسا دیتا ہے کچھ دیر بعد جم بیٹھ کر آرام کر رہا ہوتا ہے اور آدھی اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے کافی حد تک سفلتہ بھی مل گئی تھی جم فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پہلے آدھی کو مارے گا اور نیمہ کو تب تک زندہ رکھے گا جب تک اس کا من نہیں بھر جاتا جیسے ہی وہ آدھی کو مارنے لگتا ہے تو آدھی اپنے ہاتھ کھول کر اس پر ہی بار کر دیتا ہے اب دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو گئی تھی اور جم آدھی پر بھاری پڑتا ہے اور اسے مار مار کر آدمدہ کر دیتا ہے آخر میں وہ جیسے ہی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایک گولی اس کی جان لے لیتی ہے یہ گولی نیمہ نے ہی چلائی تھی اور اس کے ہاتھ میں جم کی گن تھی کچھ دیر بعد گاڑی پھر سے آگے بڑھ رہی تھی اس بار بھی گاڑی نیمہ ہی چلا رہی تھی اور اس کے پاس ہی اس کا جکمی پتی آدھی بیٹھا تھا نیمہ کو پوری امید تھی کہ اب آدھی اس سے زیادہ پیار کرنے لگے گا اس کا پورا خیال رکھے گا نیمہ کے پاس ہنسو کا وہ پیسہ بھی تھا جسے ہنسو نے بینک سے لوٹا تھا اب نیمہ شہر پہنچ کر اچھی جندگی کی شروعات کرے گی اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں